موسیقی سلام قبرستان میں کھڑے ہو کے کیا ہو مردو کو کیوں کہ ان کے جواب کیا ہو آیا ہے ان کے جواب کیا ہو آتی ہے وہ نو نہیں آتی نا قبرستان میں جاں گے جبکہ سلام کیا گا سلام آلے گی لیکن جواب کوئی نہیں تو یہاں بھی سلام کیا ہے بچوں بچوں بس خاموش ہو جاؤ تو اس لئے سلام کی آواز آئے پتہ آگئے سلام آلے گو ماشاءاللہ اب پتہ آگئے کہ ان لوگ زندہ دل ہے اور بیٹھے ابھی تک ماشاءاللہ ابھی تک سوئے نہیں ہے ہمارے حضراتِ اولام اکرام نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی اور کچھ لوگ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ جی کہو آپ بھی کچھ کہو مفتی صاحب سے بھی کہا چلو جی میں آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا بچہ ہوں آپ کے حکم کا آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرے اوپر ضروری اور لازمی ہے آپ حضرات محبت کرتے ہیں اس لئے میرے بارے میں کہہ دیا اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جہاں سے بات ختم ہوئی وہی پر دو چار بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے اور آقا کی شان میں استادِ گرامی حضرت مولانا انام اللہ صاحب بہت عالی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اس کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت مولانا طرح حقانی ندوی نے بھی بہت ساری باتیں اسی تعلق سے کہی لیکن یہاں پر جو میری ماں میری پہنے پیٹھی ہوئی ہے ان کے بارے میں بہت کچھ کم کہا گیا ان کے بارے میں کیسے نے کچھ بھی نہیں کہا تو میں نے سوچا ان کے بارے میں کچھ بات میں کہہ دوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مردوں کو اپنی زندگی میں لانا تو ہے لیکن یہ عمل عورتوں کے لیے بھی ہے یہ عمل عورتوں کے لیے بھی ہے اس لیے میری ماں میری پہنے میری بیٹیا جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی نبی سے محبت کرے محبت کیا ہو جس طریقے سے حضرت سمیہ کے بارے میں سنا گیا کہ حضرت سمیہ نے جب کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کو نبی مانا ابو جہل اطبہ شیبہ بڑے بڑے کافر وہاں پر موجود انہوں نے بلایا کہا سمیہ تو اللہ کا نام لیتی ہے سمیہ تو کلمہ پڑھتی ہے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کہتی ہے حضرت سمیہ نے کہا عورت تھی سنو مسلمان سب سنو توجہ کے ساتھ سب توجہ سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں حضرت سمیہ عورت تھی اور بڑی عورت تھی اس نے کہا ہاں میں اللہ کا نام بھی لیتی ہوں اور اللہ کو ایک مانتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہوں فرمائے سمیہ اب مت کرنا تجھے دولت چاہیے دولت ملے گی شہرت چاہیے شہرت ملے گی جو تجھے عوضہ چاہیے وہ ملے گا لیکن اگر آج کے بعد تُو نے قرآن کی تلاوت جو محمد کے اوپر اترتا ہے اس کی کی اللہ کا نام لیا اللہ کو سجدہ کیا تو یاد رکھنا تیرا حشر برا ہوتی حضرت سمیہ نے کہا اے لوگو کچھ بھی کرو میں تو اللہ کو ایک مانتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتی ہوں اب کچھ نہیں ہونے والا اب تمہیں مانتی ہوں مانتی رہوں گی کہا سمیہ ماری جائے گی کہا کچھ بھی کر لو تیری چمڑیوں دھیڑ دی جائے گی کہا کچھ بھی کر لو سمیہ اپنے بڑھا پی پی ترس کھا کوئی بات نہیں سمیہ ہمیں تیرے اوپر رحم آ رہا ہے اور تجھے افسوس نہیں ہوتا ہم تجھے ماریں گے فرمایا نانا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانتی ظالموں نے عورت تھی سنو میری ماں میری بیٹی اور میری بہنوں حضرت سمیہ کی ٹان کو ایک اوٹ سے رسی سے بان دیا دوسری ٹان کو دوسرے اوٹ سے رسی سے بان دیا ایک اوٹ کو ادھر کو چلتا ہوا کیا دوسرے اوٹ کو ادھر چلتا ہوا کیا اور کہا سمیہ بطا ابی اللہ کا نام لے کی ہاں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول عورت تھی عورت تھی کہا سمیہ دیکھ لے تیرے ہم نے تجھے بان دیا اب دیکھ تیرے کیا حال ہوگا فرمایا کچھ بھی کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہ سمیہ مان جاتا نہیں مانتی ایک کوئی دھر چلتا کیا دوسرے کوئی دھر چلتا کیا حضرت سمیہ کی ٹانگیں کے دھرکہ چلتے ہوئی جا رہی ہے دوسری دھرکہ جا رہی ہے ایک ظالم آتا ہے اور آ کر پارچہ ہاتھ میں لے کر حضرت سمیہ عورت تھی بڑی رہا تھی اور اس کے بیچ میں لا کر جو مارتا ہے ایک ٹکڑا او گھر جا کے گرتا ہے ایک او دھر جا کے گرتا ہے اور پھر بھی کہتی ہے وہ لا الہ یہ عورتوں کا حال تھا اور یہ جو بیٹی نا یفکانی کا بھی بتا جب یہ لڑنا پہ آتی ہے نا تو چوک میں آجا میں سچ کہنا ہوں آپ سے ایک بار تو میں نے لڑایا ہوئی تھی میں ہاں گزرتا ہو گیا تو جو پلہ کرنے والی ہے تو بہت سے عورت نے کوئی دھر کوئی دھر کو پلہ ایسے کر لیا میں جب آگے گزرا پٹھان بری کی طرف کو پھر پلہ کھڑ گیا ہاں آپ کیا کہنی تھی یہ ان کا آہا ہے ایمانداری سے بتاؤ توجہ سے سنو میری بات کو عورت کی بھی کہنا ہے کہ نہیں ہے بولو بولو ہاں نہ بولو میں سنا چھپ ہو جاؤ خاموشی کی ساتھ بچہ کوئی نہیں بولے ایک بات بتاؤ عورت کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے پر ظلم کیا جاتا ہے جس طرح مرد رہے آزادی کے ساتھ اس طرح عورت چلے یہ ایک ٹیوہ چلائے مو کھول کے جائے بال کھول کے جائے کپڑوں کے اندر جسم کی نمائش کرائے یہ کچھ بھی کرے جس طرح ہاں مرد کرے اس طرح عورت کرے مسلمانوں نے شریعت نے عورت کو عید کر کے رکھ دیا ہے یہ کہاں کا دستور ہے ایک بات بتاؤ آپ نے دیکھی لکڑی کی دکان لکڑ کی دکان دیکھے نہیں پھر آپ نے دیکھی مٹکو کی دکان کچھ باہر کچھ اندر آپ نے دیکھی تامبے پتل کے برتر کی دکان دکان کے اندر باہر کوئی نہیں ایسا نہیں سرکال ہے سب کے سب اندر مجھو تو کہاں نہیں ہے آپ نے دیکھی چاندی سونے کی دکان آپ نے دیکھا چاندی کو رکھا ہوا علمار دکان کے اندر تو ہے برتن تو دکان میں تھے اب چاندی کا جب نمبر آیا اب وہ دکان کے اندر تو ہے لیکن شیشے کے علماریوں کے اندر بند اس لیے قیمت بڑھتی جا رہی ہے جس کی زیادہ قیمت ہوگی اس کی اتنی حفاظت بولو ہوگی لیکن آپ نے دیکھی سونے کی دکان جو سنار کی دکان میں سونا ہوتا ہے وہ دکان میں علماریوں کے اندر شیشوں کے اندر بند تو ہے لیکن مخملیہ کی ڈبی کے اندر بند ہو کے نہیں ہوتا معلوم یہ ہوا کہ جتنی زیادہ اس کی قیمت اتنی اس کی حفاظت عورت قیمتی سرما ہے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا یہ عورت ہے اس سے ولی پیدا ہوئے یہ عورت ہے اس سے نبی پیدا ہوئے یہ عورت ہے جس نے کتبوں کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا یہ عورت ہے ہمارے شیخ تشریف رکھتے ہیں ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے ہم ہیں ہم بھی عورت سے پیدا ہوئے بڑے بڑے ولی شیخ عبدالقادر جلالی ایک عورت سے پیدا ہوئے تمام آپ حضرات بیٹھیں تمام کے تمام نے اپنی ماں کی گود میں رہ کر کے ماں کا دودھ پیا یہ عورت کوئی ہلکی ہے یہ ولی پڑھتے ہیں عورتوں کی گود سے یہ اللہ کے نیک ولی پڑھتے ہیں اللہ کی گود سے یہ کتب عبدال بنی جاتے ہیں اللہ تعالی نے مقام عورت کو دیا میری ماں میری بہن تیرا مقام ہلکا نہیں ہے لیکن تُو نے اپنے مقام کو ہلکا کر کے رکھ دیا تُو نے اپنے حیثیت کو ہلکا کر کے رکھ دیا تیرا مقام کیا تو بول گئی اللہ تعالی رحم کرے اگر ان سے کوئی پوچھے اگر ان سے کوئی پوچھے یہ پرانے پاک پڑھ گئے سنائیے پرانے پاک قرآن پاک سنائے دیں گے کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں نا کبھی ایسا پڑھے الحمدللہ ربی العالمی الرحمانی رائی پرشتے بھی جھونچے ہوں گے واہ 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 کیا پڑھ رہی ہیں اور جب بھولک پہ تار لگے ہیں یہ بھی پتا کیا ہو پھر کوئی ضررہ برابر جس طرح قرآن پاک میں آگے پیچھے کرتے جس میں تو نہیں کرتی یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے ایک عورت بازار کے اندر مو کھول کے جائے ایک عورت محلوں کے اندر غیر مردوں کو اپنا مو بکھائے ایک عورت اگر برکہ پہنے کے چلے تو برکہ ایسا ہو کہ جس سے اس کا جسم چھلکے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت نہیں کرتا اس لیے کہ عورت کا مقام پردے کا ہے اور پردے میں رہنے کا ہے ایک بات میں تمہیں بتاؤں ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں گفران بھائی اور بہت سے انہوں نے مجھے سپارش کی کہ آپ کالی گوری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہو اسے ضرور سنائی ہو تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں اس وات یہ سے کہ عورت کے اندر کتنا علم ہوا کرتا تھا انہیں تبا تغاری کا پتا لیکن ان عورتوں کو کیا علم تھا ایک بار بادشاہ حارون رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں توجہ سے سنو سب کے سب بادشاہ حارون نے اپنے وزیر سے کہا ایک باندی لا گھر کے کام کے لیے وہ گیا ایک کی بجائے دو لے کے آیا عورتیں ایک کالی ایک گوری بادشاہ حارون نے کہا تجھے لانے کے لیے ایک آیا تھا تو دو لے کے آگا کہا حضور ایک کام کرلو ایک رکھ لو ایک کو نکال دو یہ دونوں کھڑی تھی بازار ہے میں نے دونوں خریب لی یہ دونوں بازار میں کھڑی تھی یہ دونوں خریب لی میں نے بادشاہ نے کہا بے وقوب کو خرید کے بھی تو لایا دو رنگ کی ایک کالی ہے ایک گوری ہے اگر میں کہوں کالی تو چلی جا تو کالی کہے گی پہلے میں رکھ لیتا اگر میں کہوں گوری تو چلی جا تو گوری کہے گی بادشاہ کا دماغ پاگل ہو لیا اس کا دماغ شکیا لیا اچھی کہا ہی گوری کو نکالا کالی کو رکھ رہا اب بادشاہ سلامت نے سوچا کیا کرو کیا کرو ترغیب سوچے اور دونوں عورتوں کے پاس گئے اور بادشاہ حضور نے کہا میری بہنہ کہا جی بادشاہ سلامت کہا دیکھو ہمیں زورت تو ایک کی تھی یہ دو لے کے آ گیا ایک کام کر لو ایک رہ لو اور ایک اب گوری نے کہا کہ حضور یہ بہنے باجی ملانے سے کیا پھائدہ اب بہنے تو بہنے ہو نا بلو بہنے تو بہنے ہو نا ہم نے بہت ساری مثالیں سنی کہا یہ اپنی بگی دے دیا کہ تمہیں جھوٹا بند رہا کہہ سا کھول کے دربان دے کہہ سا سام منائی کروان ہوگا تو بہنہ تو بہنہ ہوتا ہے نا دو تالب علم چلے ہوئے جا رہے دریا کنارے کنارے مچھورا مچھلی پکڑ رہا تھا اس کے پاس مچھلی آئی اس نے بچوں کو دے دی اس کے بعد وہ بچے چلے گئے اس نے پھر جو دوسرا جان ڈالا اے کتنی خمصورت مچھلی آئی جو کشی نے نہیں دیکھی تھی بادشاہ جو مچھورا تھا وہ سیدھا بادشاہ کی دربار میں حضور دیتو کی تھی خمصورت مچھلی بادشاہ نے کہا واہ واہ بڑی اچھی مچھلی ہے بتا چاہ کے مچھاہیے کہا حضور ایک ہزار روپے کہا دے تو خزانہ ایسے اب دے دے اٹھا کر کے ملی کا کو پتا لگا کی جو بادشاہ کی گھرواڑی تھی کہ بادشاہ نے ہزار روپے میں مچھلی خریدی بس عورت عورت تو اس نے کہا ہزار کی مچھلی تیر دماغ کرا بولا سارے خزانے لٹا گئے اپنی شان شان کے اوپر اُلٹے سدھے کام کر رہا اب کسی سے کوئی دبا نہیں دبا مان جاگا نہیں مانتا تو بادشاہ نے کہا بے وقوف اگر میں اسے واپس کروں گا یہ میری شان نہیں ہے میں بادشاہ ہوں کہ بادشاہ نے پہلے لی پھر واپس کر دی یہ میری شان نہیں ہے اس نے کہا بادشاہ کی بیوی نے پھر تو میں بتا چاہیے کس طرح واپس کر رہا گا اسے بولا اور اسے پوچھیں مچھلی یا مچھلا یہ مچھلی حضرت شیف تشریف فرمائی ہے مچھلی یا مچھلا اگر وہ کہا مچھلی اسے قیل سے لی جا ہمیں تو مچھلی چاہ رہا تھا اور وہ کہا مچھلی اسے قیل سے لی جا ہمیں تو مچھلی چاہ رہی تھی بات کی بات ہو جائے کہ پیسے کی بزمہ بزا جائے جلتی بھولا بادشاہ نے سو بھولا آہ بھائی مشورے کہ جی حضور کہ جو آپ نے مچھلی دی ہمیں بھائی تو بتاؤ یہ مچھلی ہے یا مچھلی مچھلی بھی دماغ کا اچھا حضرت سمجھ گیا دان میں کچھ کڑا ہے جو باشدہ بوجھرا اس نے کہا حضور نہ تو یا مچھلی نہ یا مچھلا یہ تو ہیجڑا اب بادشاہ سلامت نے کہا جو وہاں پر وزیر کرے دینا ہم سے کہا اوہ بھائی اس کو ہزار روپے آر دے دو ہم ملی کا دیکھ رہی ہو اب تیری کی ماں کی دات دیتے اس کو اور ہی نام دے دو بات کہا سے کہا اب پانے تو پانے ہوتے ہیں نا اب گوری کو جب بادشاہ نے کہا کہا نہیں گوری کو کہ ایک رہ لو ایک چلی جاؤ تو گوری کہنے لگی حضور یہ پانے کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہے ہے نا اب دیکھو ان کا علم کیا تھا توجہ دو ان کے علم کی تعریف سنو کتنا آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا وہ عورت جو گوری کی ان میں اس نے رہنے کے لیے اپنی دلیم پیش کی اور یوں کہا حضور موتی سفید ہے سب موتی سفید ہے سب قیمت ہے ان کی لاکھوں اور کوئی لاہ کالا پیسوں میں ڈھیر پالو حضور موتی سفید ہوتا ہے لاکھ روپے سے کب نہیں ملتا اور کوئی لاکھ کالا بطن پہ لگتا دیوار پہ لگتا سڑا کر رکھتے جو کارے پہ لگتا اور تو حضور اللہ کے نیک بندو یہاں ابباجی ہمارے شیخ طریقت ولی کامل آری باللہ حضرت جی مولانا محمد حاشم صاحب تشریف فرما ہے ان جیسے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا اللہ کے نیک بندوں کا مصفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے مو ہوں گے ان کے کالے حضور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے چہرے چوجی ویرات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جو چہنمی ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے اسے نکال دو مجھے رکھ لو اب کالی نے کہا حضور مجھے تم نکال دوں گا تو ہو ہی ہے کہ میری بھی سنو اب کالی آگے بڑھی اور کالی نے پھر اپنی تعلیل پیش کی تاکہ میں رہ جاؤں اور کالی نے کہا حضور ہے مشک نافہ کالی مشک ہوتی ہے جو ہیرن کے پیٹ سے نکلتی خوشب ہوتی ہے ہے مشک نافہ کالی دیمت میں بے شعالی روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھے پالی حضور مشک نافہ کالی ہوتی ہے جہاں رکھ لو وہ جیز میں ہے کہ جاں چائم میں ہے یا میں رکھ لو جیم میں رکھ لو کر دے لیکن حضور روئی بیس تیو پیچاس روپے کلو سردی سردی آدمی اپنی جسم سے پھلے پیٹھے اور چھ مہینے کے لئے پھر ٹان پہ پھیک دے اس کو سریعہ تم چھ مہینے کے لئے رکھوں گے اور تو حضور اگر آپ کو کالا رنگ اتنا ہی ناپسند ہے تو آنکھوں کی پتلی کالی یہ ہونا کہ پیش میں کالا کالا آنکھوں کی پتلی کالا فرمایا آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا جو چشمہ اور آنکھ کی سفیدی جو نور سے ہے کالی حضور یہ جو بیچ میں کالا کالا نکال کے مجھے دے دو اگر تمہیں نفرت ہے کالے رنگ سے پھر یہ جو سفیدی سفیدی نہ ہی ہو اس سے اوپر اوپر نیچے کس پرو کرتا ہے یہ کو دیکھ بھی دا اب بادشاہ سلامت نے کہا بات تو تو بھی ٹھیک ہے رہی اور بات ہے تو بھی ٹھیک ہے رہی گوری نے سوچا یار اس نے بادشاہ کو اپنی طرف کر لیا گوری نے سوچا اور یہ رہے گی رہے گی اس لیے میں اس کو پٹکیاں ایسی مارتی ہو جو کالی کے پاس جواب نہ بن سکے اور گوری آگے بڑھ کہلے گی حضور انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے سوڑچ سفید روشن تارے سفید سارے حضور جنتی انصاف کرو میں سفید میں گوری آپ گورے محل گورا چان سوڑھ ستارے گورے کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ اقلوں والے اب کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ اقلوں والے کالا گی لعف کعبہ حضرت بیلال بولو بولو کالا گی لعف کعبہ حضرت بیلال کالی حضور میں نے مانا چان سوڑ ستارے سفید لیکن کالا گی لعف کعبہ جس کا دنیا تواف کرتی ہے وہ تو کالا اور سیدنا سیدنا کہ پکارتی ہے وہ میرے نبی کا غلام بلال کو بیٹھ جاؤ کوئی پیسے میں سے لے تو سب بیٹھ دو نیچے وہ میرا نبی کا غلام بلال تو کالا ہے بادشاہ نے کہ تو بھی ٹھیک ہے رہی گوری نے سوچا نے پھر پٹک دیا اس کے پاس جواب نہ بن سکے اور اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن پہ آگئی اور کہن لگی میلا دکا جو دن ہے وہ روشن بل یقی ہیں گوری نے کہ میلا دکا جو دن ہے وہ روشن بل یقی ہیں اب کالی آگے بڑی اور کہن لگی میراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے کے نہیں ہے میں نے مان اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے وہ دن روشن تھا لیکن حضور جب اللہ کے نبی میراج پہ تشریف لے گئے وہ رات تو گوری نے سوچا پھر پھٹا کے دیا وہ قرآن پاک پہ آگئی سوچا یہاں آکھے چھپ ہو جائے گی اور اللہ کے کلام کے بارے میں گوری نے کہا حضور میری سنو ایک بات اور سنو میری کہاں سنا اب گوری کہلے لگی حضور قرآن کے جو کہاں قرآن کے جو کاغ سفید ہے سب کاغ سفید ہے سب قرآن پاک والے کاغ سفید ہے سب قرآن پاک والے اب کالی آگے بڑی اور کہل لگی ان پہ جو لیکھے ہیں قرآن کے حرف کالے میں نے مانا حضور قرآن کے کاغ سفید لیکن جنہ اصل پڑنا وہ لکھے کالے اٹھا بھی دیکھ لو نا اب بادشانہ کہاں نہیں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے اب اس نے سوچا گوری نے کہ یہ تو ماننے والی ہے نہیں سوچا تو ماننے والی ہے نہیں آخر میں نبی کریم بلو بلو صلو اللہ علیہ وسلم کے مقدد چہرے پہ آگئی سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ نبی کا جب ذکر آئے تو سبحان اللہ اللہ کے نبی کے مقدد چہرے چہرہ بھی کیسا آئے وقاری جانگی چہرہ بھی کیسا اللہ عبر کبیرہ اللہ کے نبی کی چہرے کوئی مثال دے سکتا ہے بولو نہیں کیسا خوبصورت کیسا چہرہ بھی تیسا الاممہ آئیشہ فرماتی ہے جو ہم سب کی ماں ہے اللہ کے نبی کی بیوی ہے یوں فرماتی ہے کہ ہمارے کمروں میں ہمارے حجروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے روشنی نہیں ہوا کرتی تھی جب مجھے سوئی جیسی سوئی کیا چیز ہوتی ہے سوئی جیسی باریک چیز اٹھانے کی ضرورت پڑتی میں اللہ کے محبوب کا ہاتھ پکڑتی ہجرے میں لے جاتی اللہ کے نبی کے قدم ہجرے میں پہتے تھے اور ہجرہ روشن ہو جاتا تھا یہ اللہ کے نبی کے حسن جمال کا کمال تھا امہ عائشہ فرماتی ہے امزب کی ما اللہ کے نبی کا سر میرے پہلوں میں تھا اور جوگوی کا چاد اپنی جوبن پہ تھا کبھی میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی کبھی اس نکلے ہوئے چاند کو آسمان کی طرف دیکھتی کبھی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتی کبھی اس چاند کو اور تو تم نے یوسی کو دیکھ کر اپنی انگلیا کٹوالی تھی ایک آش شکل میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو سینوں کو چاہ کر دا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا کمال تھا اب گوری کہلے لگے حضور بس ایک میری آخر بات ہے سوچا اللہ کے نبی کے چہرے کی بات کاؤں گی یہ گوری کالی ہار جائے گی اب گوری آگے بڑھ گے کہلے لگی حضور روح مصطوفہ ہے روشن اللہ کے نبی کا چہرہ روح مصطوفہ ہے روشن پوری کی پوری روح روح مصطوفہ ہے روشن ہے داتوں میں اجالا اب کالی کا رنگ میں نے مانا اللہ کے نبی کا چہرہ خوبصورت تھا لیکن حضور اس چہرے تو سجانے کیلئے ان ظلفوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو کالی تھی کہ نہیں تھی ہاں کالی تھی اور بتاؤ لوگ دعا کرتے ہے اللہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی کالی کملیاں میں چھپا لینا اللہ اس کملی کارن کو بادشاہ نے ان دون کو کہا ایک کام کرو تم دون نو رہ لے اور جو وزیر جس کے ہاتھ ماندیا بنگوائی تھی اسے بلا گئی لگا اگر ایسی بازار میں دس بھی ملتی ہو تو خرید لیا محل کے لیے اسے محل کی زینت بنا دوں گا کیا علم کا حال تھا اور انہیں جو بیٹھے ہماری ماں بہن ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نا 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 ان کا دین کا حالم یہ ہے جب چھپر پہ بیٹ کر کہ کوا بول جاتا ہے یہ کہتی ہے ہمارے مہمان آتا ہے کمرہ چاہ اگر سمتی آرہ ہنڈی رکھ دے ہم کا دین یو ہے انہیں اس لی کا پتا کچھ بھی نہیں قرآن کا نہیں حدیث کا نہیں بلا نہیں کتب نہیں اس کا انہیں پتا ہے میری ماں میری بہن ضرورت ہے سمجھ دیکھیں آج بھی تیری گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو آج بھی تیری گوست اللہ کا نام لینے والے ہو آج بھی تیرے بچوں کے اندر خرمہ بردار ہی آئے آج بھی تیرے بچے بڑے بڑے عالم بنے آج بھی تیرے گھر کے اندر دینی سلامی ماحول ہو آج بھی تیرے گھر کے اندر پران کی تعلیم سے گھنجے آج بھی جدے چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شہور کی اجادت کے بنا گھر سے باہر قدم نکلتی ہے جب تک لوٹ کر نہیں آتی جدنے بھی اللہ کے فرشتے ہے اس عورت کے اوپر لانت کرتے ہے آج مرد تو گیا کام کی طرف کو یہ عورت بنا اجادت کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس محلے میں جا وہاں بیٹھ جب تک اپنے گھر لوگ کے نہیں جاتی یاد رکھ میری بیٹی میری ماں تیرے اوپر سارے فلشتے لانت بھیجتے ہے بتا آج بازاروں میں رسوا آج گھروں میں رسوا آج عزت بامال کی جا رہی ہے یہ لانت نہیں تو اور کیا ہے ضرورت ہے میری ماں میری بیٹی تجھے پردے کا تمام کرنے کی ضرورت ہے آج غیبتوں سے بچنے کی اس لیے آج مجھے عورتوں کی اوپر دو چار بات مجھے کہہ دینی تھی اب دو نکاح ہوں ایک بچہ آنس ہے اڈے کی طرف کا اس مدرسے کے اندر شروع سے آخر تک حافظ ہوا ہے وہ لیکن اب مدرسے میں پڑھ نہیں رہا وہ کچھ کام کر رہا ہے لیکن حافظ اس مدرسے میں ہوا ہے وہ لگ ڈاؤن میں اور اب اس کی دستار نہیں ہوئی تھی اس بچے بس ابھی دعا ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ نے جتنی دیر بیٹھ کر جلسہ سنا آپ نے واقعی میں جلسہ کامیاب کر دیا میں نے یہ پانسو چھسو کرسے کتنی انداز نے رکھوائی تھی مجھے کچھ کہہ رہتے کہ جتنی لوگ کہاں سے ہوں گے لیکن کتنی محبت کرتے اس مدرسے سے محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے حسنوں میں قرآن کے حافظ عالی پیدا ہوں گے میں کسی کے اوپر زیدہ نہیں کرتا زور نہیں دیتا مہینہ کا ہفتہ کوئی کر نہیں لیتا لیکن اگر آپ محبت کی نگا مدرسے کی طرف دال لو میرے بہت بڑی بات ہوگی آپ ایک ہلاک نہ دو ایک ہزار نہ دو ایک روپیہ آپ دے دو میرے بہت بڑی بات ہے اس لئے مدرسہ تو اللہ چلاتا ہے چلاتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیئے مدرسہ ایک بات سنیں میری ایک میلٹ کے لئے سنو اس کے بات ایک بات یہ سنو میری بہت سے کام کے لوگ کہتے ہیں مدرسہ کو چھ سات مکمل ہوئے سات و چل دو ہزار پندرہ میں پانچ بیس سے خرید ہم نے کام شروع کیا تھا اس کے بعد ہر سال ایک پلات خریدا اس کے گواں یہاں کے محلے کے مسلمان بھی ہے اور آٹھ دس استاد رہے ان کی تنخائے بچوں کا کھانا تباق کی تنخا یہ تمام نظام چلتا رہا اور اس کے ساتھ ہم نے پلات بھی خریدتے رہے اب ایک بات بتائے ہم جو ہر سال پلات خریدتے تھے ہم پلات خریدتے یا یہاں پر انچی یا بڑی تعمیر کرتے لیکن بات انہوں پیچ میں سے ہٹ کر کنے میں جائیں گے اب نقشے سے مدلسی کی تعمیر شروع ہوگی مسلمان کہنا بہت آسان ہے بہت لو کہتے کہ ہم تو کاری صاحب سے حساب کو پوچھیں نہیں سکتے میں آپ کو منع کرتا ہوں یا میں سمجھ چوک پر کسی چوک پر کھڑے ہو کر حساب دوں گا اگر ہم اس سے آکر مدلسے میں سوال کریں کہ ہمیں دو ہزار پندرہ کا یا دو ہزار سولہ کا یہ فلا مہینے کا اس مہینے میں کتنی آمدری کتنی کتنی کھانے میں خرچ ہوا اس کا ہمیں حساب سمجھو اگر میں آپ کو نہ سمجھو تو گلتی ہے لیکن پیٹ کی پیچھے جا کر اس طرح کی بات کہنا یاد رکھو یہ غیبت اور دنا ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا قرآن کو قرآن والوں کو مدارس کو برا بھلا کہنے والا ایسا ہے اس کی نسلوں میں بھی قرآن کا حفظ پیدانی ہوتا اس لئے برائی کرنے سے بہتر یہ ہے آپ یہاں آ کے مجھ سے کو یہ شکایت ہے اگر میں آپ کی شکایت دور کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ کرے گا ویسے تو فیل میری غلطی ہے لیکن مسئلہ حل روڑ پر کھڑے ہو کر نہیں ہوتا مسئلہ حل ہوتا لیکن پیش کرنے کا انداز مثلا اگر میں نے کسی کو چل پرے تو لوگ اس کا انداز پرہ بڑھائیں کہ ہاں اتنا موٹا ڈنڈا تھا اتنا پھر یہ کیا نام یوں کیا یہ خانخوا کی جہالت کی باتیں ہوتی ہے سمجھ دیں اور ایک طرف سے آدمی غلطی پر نہیں ہوتا کبھی